نیائی راجتو کا آدھار ہے اور پورے اتحاس میں سب سے مہان نیائی پرغ راجاؤں میں سے ایک ہے ذلقرنین ان کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ وہ پرو اور پسچم میں پرثیوی کے سب سے دور کے کونوں تک پہنچ گئے تھے تتھا ان کے بیچ کی دھرتی ان کے سوامتو میں تھی سروچ و سروشکتی مان اللہ نے ان کے لیے شکتی اور ادھیکار کے سادھن کو اپنانا سرل کر دیا تھا تو انہوں نے اسے انگی کار کیا اوام دکشتہ پرابت کی سروچ اللہ کا قطن ہے اس میں یہ شکچہ ہے کہ اللہ پر توقل اوام بھروسہ کرتے ہوئے سادھن بھی اپنانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویکتی سے جنہوں نے اپنی اوٹ کے بارے میں پوچھا تھا کہا کہ اوٹ کو باندھ دو پھر اللہ پر توقل و بھروسہ کرو ذلقرنین نے صدور پسچم کی آترا کی سمدر کے کنارے تک اور وہاں کافر سمدائی کو پایا اور جب اللہ نے انہیں ان کے بارے میں ادھیکار دیا تو انہوں نے نیائے اور گیان کے ساتھ فیصلہ کیا قال اما من ظلم فسوف نعذبوه ثم يرد إلى ربه فيعذبوه عذابا نکرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من امرنا يسرا پھر انہوں نے صدور پرو کی آترا کی اور وہاں پچھڑے ہوئے لوگوں کو پایا جن کے پاس دھوپ سے بچانے کے لئے کوئی گھر نہیں تھا حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرَا اس پرکار اللہ نے انہیں وہ شکتی اور گیان دیا جن کا پریوک کر کے انہوں نے پرو اور پشم کی آترا کی سروچ اللہ کا قطن ہے پھر وہ دو پہاروں کے بیچ ایک اسثان کی اور چلے وہاں انہوں نے کم سنسادھن اور علپ گیانی لوگوں کو پایا جنہوں نے ان کو دھن دینے کی پیش کش کی تاکہ یاجوج ماجوج نامک سمودائیوں سے بچانے کے لئے وہ ان کے لئے ایک دیوار بنا دیں قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْنَ جَعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا انہوں نے کہا کہ مجھے دھن کی آوشیکتہ نہیں تم لوگ بس باندھ بنانے کے لئے مجھے لوہے کے ٹکڑے لالا کر دو جب انہوں نے لوہی کی دیوار کو دو پہاڑوں کے بیچ میں برابر کر دیا تو اس پر پگھلا ہوا تامبہ ڈال دیا اور اس پرکار انہوں نے اس قوم کی یاجوج اوام ماجوج سے رکچا کی فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا یہ دیوار قیامت ارتھات پر لے آنے کے پہلے تک باقی رہے گی یہاں تک کی سرووچ و سروشکتی مان اللہ اسے گرنے اوام یاجوج ماجوج کو لوگوں کے ورد ادھے کی انومتی دے گا قَالَ هَذَا رَحْمَتٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا